ہم کو بولی آپ مگر یہ کیا ہے چاہواں لے کے مار رہے ہیں روٹ پر مار رہے ہیں یہ انسان ہے یہ انسان یہ تھا یہ اور آپ کے کیا کر رہے ہیں کونسی مثال پیش کر رہے ہیں ایک مسلمان جو ہے مدیہ پردیش انڈور میں چڑیاں بیچتا ہے چڑیاں نہیں بیچا جا رہا اس کو مار کے جیل میں دال دیا گیا تم یہاں ختل کر رہے ہیں باوی اس لوگوں کو سی ڈبلے کے پروٹیس میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا شہید کر دیا گیا اتر پردیش میں یہاں تم گولی مار رہے ہیں اپنے باپ کو بتا یہاں کیا ہو رہا ہے دنیا میں اور ہم جو ہے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اس طرح کی بتمیزی اور اس طرح کے منہ غلازت ہے یہ شیطانیت ہے یہ پھولی شیطانیت ہے اس کی ہم تمام کو مذہمت کرنی چاہیے کھل کے مذہمت کرنی چاہیے نہیں نہیں انہیں بہت تائگر ہے انہیں بہت بڑا ہوئے کوئی کہا ہے کہ کوئی یہاں میرے کو بولے کوئی سٹک گینگ ہے کئی کی سٹک گینگ چٹوں میں سے مہنڈے پلٹا دوں گا کوئی سٹک گینگ کی بات کریں گا تو انہیں وہ کرتا کہ کئی کہ کئی کون سے گینگا ہے رہے تم لوگاں کہاں کہ گینگا ہے تم لوگاں انہیں بڑے بڑے ہم وہ کرتے کہ کیا کرتے آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ ان لوگوں کو جو غنڈا خسم کے ناصر ہیں جو یہ ظلم کرتے ہیں ان سے نفرت کرنی چاہیے ان کی مذہمت کرنی چاہیے اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ٹھہریں گے ان کے خلاف انشاءاللہ ہوتا ہے ہم کو ان لوگوں کی اوٹ کی ضرورت نہیں ہے نہ ان کی تائید کی ضرورت ہے میں دیکھ چکا ہوں اپنی سیاسی زندگی میں بڑے باگروں کو دیکھ چکا ہوں میں سامنے آکے بہت بڑے باتاں کرتے تھے ہم سب کو دیکھ چکے ہیں اور دیکھیں گے انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو میں ایک بار ایک بار آج سے 96 97 کی بات یاد ہے مجھے یاد آ رہی کہ بولے ری صاحب انہیں بہت بڑا ہے اس کا بہت بڑا اثر ہے ارے ملا کونے بھائی نہیں نہیں اتتے اس پہ اتتے کیسا کر رہا ہونے بخر ہم نہیں ملے الیکشن کا بات میں ملے اس لئے نہیں ملے اس لئے نہیں ملا کہ ان کو بھی بولا گیا کہ آپ کے پر اتتے کیسا ہیں بلے ہوس آپ دورا اپنا سر رہتا ہے ملے بابو تم بھل گئے سب سوڑا پہلوان مئی ہوئی آقا سب سوڑا پہلوان مئی ہوئی آقا ملے ہوشار رہنا اب دوبارہ حرکت نہیں کرنا نہیں کرنا پڑیں گا یہ بتانا پڑیں گا حالی آہ آہ نعرے مارنے کا نہیں ان سے نفرت کرنا آپ لوگ اگر میں آپ کو بولوں گا بیت الخلا میں جا کے گھنٹا بیٹھو تو آپ بلیں گے کیوں بلٹھوں میں بدبو برداشت کرو یہ بدبو دار ہے یہ ظلم بدبو ہے یہ ختل کرنے والے یہ جوا کھیلنے والے ڈرکس کرنے والے شراب پینے والے ماباپ کو مارنے والے بدبو دار غلیز انسان ہیں لوگ اللہ ان کو ہدایت دے اور ہم کو بھی اللہ محفوظ رکھے میرے والد کا انتخال ہو کر تیرہ سال ہو گئے مگر اللہ بہتر جانتا ہے کہ کوئی دن نہیں جاتا کہ جب میں اپنے والد کو یاد نہیں کرتا اور جن کے والد زندہ ہیں آپ ان کو مار رہے ہیں بتائیے آپ کیا جواب دیں گے حشر کے میدان میں جب وہ ضریف باپ اس خون آلودہ جسم کے سامنے اللہ کے عرص کے سامنے کھڑے ہو کر بولیں گا اللہ انصاف کر دو انصاف ہوگا ضرور انصاف ہوگا اللہ انصاف کرنے والا ہے اللہ ہی انصاف کرنے والا ہے اور کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایسا کر یاد رکھو تم جو یہ ختل کر رہے ہو تم پہ حدیث میں آیا کہ تمہاری چہرے سے برکت اڑ جاتی تمہاری روزی میں کمی آتی اور تمہاری موت جلدی ہوتی یہ حدیث ہے چھے چیزیں بتائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو خاتل ہوتا ہے جو شرابی ہوتا ہے جو زانی ہوتا ہے سب چیزیں ہیں آپ دیکھو ان لوگوں کو آپ کچھ مت بولو چہرے دیکھو ان کے میں نے چہروں سے ظاہر ہوتا کہ گناہ کہا رہے ہیں اللہ معاف کرے اس کے چہرے عجیب و غریب مزر آتے ہیں ان لوگوں کے کوئی قسم کا ان میں سکون نہیں دیکھتا ان کے چہروں پر گناہ اتنا کرتے گناہ اتنا کرتے کہ سب چیز خراب ہو جاتا ہے تو میرے آپ سے گزارش ہے کہ یہ ان چیزوں کی مضمت کرنا ہے بلکہ آنے والے ملاد النبی کے جلسوں میں ہم کو کھل کر ان برائیوں کا ذکر کرنا ہے مضمت کرنا ہے اور عوام کو نفرت کرنا ہے آپ کو نفرت کرنا چاہیے ان لوگوں سے ان سے نفرت کرنی چاہیے نفرت کرو ان لوگوں سے آپ ان کو آپ کو اس حتمت دو ان لوگوں کو جو اس طرح کی حرکت کرتے اب پورا اور کسی کو خانون توڑنے کا اختیار نہیں یعنی یہ کونسی بات ہے کہ اگر زنا کے خریب مت جاؤ مگر اگر ایک مسلمان بچہ اور بچی گئے تو آپ کو کچھ نہیں بولتے نہیں اپنے بچے ہے کیا مطلب گناہ ہے نا وہ وہ بھی تو گناہ ہے کیسے آپ خموش بیٹھیں گے اس کو آپ مگر خانون آپ نہیں توڑ سکتے ہیں آپ اپنے گھر کا ماحول صحیح کرو اس کے ماں باپ کو جا کر خاموشی سے بات کر کے سمجھاؤ آپ ایک محلے میں تماشا مت کریے اس بچے اور بچی کو سمجھائیے کہ بھئی دین یہ ہے دین کے تخاظے یہ ہے دین یہ آپ سے مطالبہ کرتا ہے آپ کی اچھا ہی ہے آپ کے لئے اچھا ہی ہے دین دنیا میں آپ کو کامیائی ملے گی تو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ چند ایک اہم اجلاس آج پر رکھا گیا میں پھر سے آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے معزز علماء کرام کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور اس امید سے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ ہم لوگ کم سے کم اپنے دل میں ان ظالموں سے نفرت پیدا کریں ان سے ہم نفرت پیدا کریں گے اور اگر ہم کو معلوم ہو رہا ہے کہ محلے میں کسی دو گروپ میں کوئی ٹینشن ہو رہا ہے تو یہ صحیح کہا ایسان حمومی صاحب کہ ہم کو آگے بڑھ کر ذمہ داروں کو سمجھانے کے ضرورت ہے اور سمجھانے کے بعد پولیس کو ایک نوٹس دینا کہ دیکھو یہ ٹینشن ہو رہا ہے تو پولیس بھی حرکت میں آتی ایک انسان ہے بھائی کسی کی جان لینے کا اختیار آپ کو نہیں ہے کسی کو اختیار نہیں ہے کسی کی جان لینے کا آپ کو اختیار ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو چاخو مارے ہیں کسی کا خون بہائیں یہ تو اینارکی ہو جائیں گے پھر اور اسی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں اور ہم میڈیا صحیح بولیں گے کہ آپ لوگ بھی ذرا اچھی ریپورٹنگ کرو صحیح صحیح بتاؤ مخالفت کرنا ہے کرو میرے کو فرق نہیں پڑتا چھپن مخالفت کرے کچھ نئے وال حمد علیلہ مگر جو سچائی ہے جو صحیح ہے وہ بتاوا نہیں مندلس کی مخالفت میں آپ اتنا مت بہجاؤ اتنا مت بہجاؤ کہ پھر آپ کی کریڈیبلیٹی پر لوگ سوال اٹھائیں گے تو آپ کی کریڈیبلیٹی کو انٹیگریٹی کو انٹاک رکھئے صحافی جو ہے صحافت کرنا سیاست کرنا ہے تو ٹوپی اتار کے مخابلہ کرنا ہم شروع سے بولتے ہیں آپ کو اگر مخابلہ کرنا ہے ہم ویلکم ہم کو پچھے ہم ہندوستان کے کونے کونے میں جا کے مخابلہ کرنا ہے یہاں ہمارے گھر میں نہیں کریں گے کر سکتے اور کریں گے انشاءاللہ اللہ خیر بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے ایک چیز زیادہ آگئی ذہن میں تو مناسب سمجھا کہ وہ اس بات کو بھی رکھ دوں کیونکہ وہ بھی معاشرے کے لئے ضروری آزاد صحافت ضروری ہے مگر آزاد صحافت فیکچول ہونا چاہیے سچائی پر مبنی ہونی چاہیے تو میرے عزیز دوستو اور مزرگو میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ دین کی طرف لوٹیے دین سے وابستہ رہیے اپنے گھر کے ماحول کو اچھا رکھئے علماؤں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین سکھنا ہے حضرت گوگل پہ آپ نہیں دیکھ سکتے اسلام نہیں سکھ سکتے گوگل پہ آپ کہ یوٹیوب پہ جا کے انہوں کیا بولے وہ بھی نہیں ہے آپ کو دین سکھنا ہے فنڈیمنٹل دین کے کیا ہے اس کو سمجھنا ہے اور ایک اچھے انسان کو بننا ہے اور اسی وقت جب آپ کے گھر کا ماحول اتنا اچھا ہو جائے گا کہ آپ کا گھر ایک جنت کا گوشہ بن جائے گا انشاءاللہ واخر و دعوان الحمدللہ رب العالمين